موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنکا حد من النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری و اہلالعقدة من لسانی یفقه قولی سیرت صحابیات میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی آئیڈیال ہو کوئی رول موڈل ہو کوئی ایسی پرسنالیٹی جس کی طرح وہ بنے تو ہم خواتین کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے تو ہم خواتین اپنا رول موڈل سرچ کریں گی انشاءاللہ اس سیریز میں سیرت صحابیات میں جب بھی کوئی قوم اپنی ماضی کی تابناک روایات کو فراموش کر دیتی ہے اور دوسری قوموں کی اندھدھن تقلید کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتی ہے تب سے اس کا انہتات شروع ہو جاتا ہے اس کا ڈاؤن فال اس کی زلط و بستی شروع ہو جاتی ہے آج ملت اسلامیہ بھی اسی دو راہے پر کھڑی ہے ایک طرف مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک ہے اس کا گلامر ہے تو دوسری طرف اسلام کی شرمہایا اور پاکبازی کی تعلیمات ہیں اب اس قوم کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فلاح کی راہ کونسی ہے ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان جو باعمل ہو یا نہ ہو با آسانی یہ کہہ سکتا ہے کہ یقینا فلاح کی راہ کامیابی کا راستہ دین اسلام کا راستہ ہے اللہ کی بتائی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا آپ کے نمونے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا راستہ ہے اور کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لئے عمدہ نمونہ موجود ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عمدہ نمونہ رکھا ہے بہترین پیٹرن آف کنڈکٹ وہ طریقہ جسے دیکھ کر دوسرے عمل کریں تو کامیابی سے ہم کنار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد عورت دونوں کے لئے نمونہ ہے لیکن ایک مرد نبی کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے خصوصی معاملات میں بھی مکمل نمونہ بنے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب کریم نے ہمیں ایسے ہی نہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا بلکہ ہمارے لئے خواتین میں سے بھی عصوہ بنا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آت نمبر بتیس میں یا نساء النبی لستنا کا حد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات یعنی آپ کی بیویوں کو خاص بنا دیا آپ کو عورت سے الگ بنا دیا کہ تمہیں ملت کی خواتین کے لئے نمونہ بننا ہے اس لئے تم خاص ہو تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بلکہ آپ کی بناتے متحرات یعنی بیٹیاں اور اس دور کی دیگر خواتین یعنی صحابیات میں ہمارے لئے عمدہ نمونہ موجود ہے بیسٹ پیٹن آف کنڈکٹ موجود ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں اور صحابیات آپ سے تزکیہ پائی ہوئی خواتین تھیں آپ نے ان کی تربیت کی تھی اس لئے وہ بہترین لوگ تھے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں خیرن ناسقرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے تم اللہ دینہ یلونہم تم اللہ دینہ یلونہم پھر اس کے بعد ان کا جون سے قریب ہیں پھر ان کے بعد ان کا جون سے قریب ہیں تو صحابیات میں ملت کے مرد و خواتین کے لئے عمدہ نمونہ ہے اور ہم خواتین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹیاں اور دیگر صحابیات میں عمدہ نمونہ موجود ہے اس لئے یہ سیریز ہے سیرت صحابیات تاکہ ہم اپنا اصوہ اپنا نمونہ اپنا ایڈیل اپنا پیٹرن آف کنڈکٹ تلاش سکیں اس میں سب سے پہلے ہم لیں گے سیرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پاس سو چھپن ایسوی میں پیدا ہوئیں جو کی اڑسٹ قبل ہجرت ہے اڑسٹ سال ہجرت سے پہلے پیدا ہوئیں اور آپ کا تعلق بنی اسد قبیلے سے تھا بنی اسد اوریش کی نہایت معزز شاق تھی وہ بہت شریف اور قابل احترام لوگ تھے اور ہر قبیلہ ان سے رشتہ اور تعلق داری جوڑنے کا شوق ہوا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور قصی پر جا کر پیاری امو المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نصب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب سے مل جاتا ہے یعنی خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبدالوغزہ بن قصی قصی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں کا شجرہ نصب مل جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نہایت نیک پاکباز خاتون تھی انہیں مکہ کے لوگ تاہیرہ لقب سے جانتے تھے آپ ساتھی بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت مالدار بھی تھی گویا complete پاکج تھی ہمارے اور آپ کے لئے نمونہ بننے کے لئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکھا جس شخص سے ہوا ان کا نام تھا ابی حالہ بن زرارہ تیمی ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دو اولاد ہوئی ایک حالہ اور دوسرا ہند اس کے بعد ابھی حالہ بن زرارہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا دوسرا نکاح جس شخص سے ہوا وہ تھے اتیق بن آبد مقزومی اتیق بن آبد مقزومی سے بھی ان کی ایک بیٹی تھی ہند پھر وہ بھی فوت ہو گئے اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دو ہری بیوہ تھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ دو دو مرد کی بیوہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی کچھ عجیب نہیں تھا ان کے لئے پریزنٹ اے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بیوہ اور طلاق شدہ سے نکاح کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے سب کو کو چاہیے تو پھر بیوہ اور طلاق شدہ کا کیا ہوگا بیوہ یا طلاق شدہ ہونے میں کوئی آیاب تو نہیں لگ جاتا کوئی معیوب بات نہیں کہ بیوہ یا طلاق شدہ سے نکاح کیا جائے حضرت قدیج رضی اللہ عنہ جب دو بار بیوہ ہو چکی تھی تب بھی قریش کے قبلوں کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح دیا مثال کے طور پر ابو جہل ابو سفیان اقبا بن ابی معید ان لوگوں نے بھی پیغام نکاح دیا لیکن حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نے وہ پیغام ٹھکرا دیا کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام سے آپ کا تعریف تجارت کی سلسلے میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اخلاق امانت داری دیانت سچائی رہست روی ان سب کی خبریں حضرت خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی رہتی تھی اور حضرت خدیج رضی اللہ عنہ ایک تاجی رہ خاتون تھی بڑا بزنس تھا ان کا جس میں وہ مداربت سسٹم سے اپنا مال لوگوں کو اجارے پر دے کر ان کو معاوضہ دے کر مختلف ممالک میں بھیجتی اور خرید و فروخت کرواتی تھی تو جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا تو آپ کو خواہش ہوئی کہ اپنا مال مزاربت کے لئے اجارے پر محمد کو دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پیغام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے بعد حضرت خدیج رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ اپنے غلام محصرہ کو بھیجا شام کی سفر میں مسلسل محصرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت داری راست روی ایفائ احد کو بہت غور سے نوٹس کیا یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور ایک یہودی راہب نے دیکھ کر پوچھا محصرہ سے یہ کون ہے محصرہ نے بتایا فلا فلا شخص ہے کہا یہ دور کا نبی ہونے والا ہے یہ بھی محصرہ نے نوٹس کیا اور آپ کے اخلاق کا تو کیا کہنا زور نبوت سے پہلے بھی آپ محصرہ نے بہت تفصیلی معلومات حاصل کر لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور سفر سے واپس لوٹ کر گوش گزار ہو گئے حضرت خدیجہ کے اور جو کچھ سفر کے درمیان معاملات کے درمیان ایفہ اہد اور امانت داری کی جو کہانی سنائی جو واقعات بیان کیے محصرہ نے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور اپنا حال دل اپنی سہیلی نفیسہ سے بیان کر دیا نفیسہ بنت ممبا سے حضرت خدیجہ نے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نفیسہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیول پر ایکسیپٹ کر لیا لیکن اپنے چچاؤں سے بات کی آپ کے چچا بھی راضی ہو گئے اور پیغام نکاح لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا کے پاس گئے دونوں کے چچا وں پایا اور جس وقت دونوں کا نکاح مناقض ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی عمر پچیس سال اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی غور کریے گا اس پوائنٹ کو بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر برائیٹ دلہن دلہا سے بڑی ہے تو اس میں آئیب کی بات سمجھا جاتا ہے اور تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ پر بہت ساری بھوتان تراشی کی جاتی ہے پولی گیمی کی وجہ پہلا نکاح کیا وہ کیسے عمر کی خاتون سے کیا اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون سے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں خدا نخص تھا کوئی کمی ہوتی تو پہلا نکاح ایسی عورت سے تو نہیں کرتے اور یہ دونوں جوڑا یہ جوڑا یہ دونوں لوگ ساتھ میں مکہ میں بہت خوش حال رہے اور ان کے نکاح میں روز آئے قریش شامل ہوئے اور ہر سکھ ہر دکھ میں یہ دونوں ساتھ رہے یعنی تک اللہ سبحان و تعالی نے آپ دونوں کو چھے اولادوں سے نوازا آپ کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے ایک رقیہ امہ کلسوم فاطمہ اور عبداللہ قاسم کے وضع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہو گئے اور عبداللہ کا لقب تاہر اور طیب بھی تھا لیکن دونوں ہی بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے لیکن چاروں بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس کے قریب ہو رہی تھی تب آپ بہت تنہائی پسند ہو گئے تھے اور اکثر و بیشتر غرہ ہرہ میں جا کر تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ تعلق اور زیادہ اور زیادہ ازتوار کرتے آپ کا یہ عام معمول تھا کہ خدیجہ رضی اللہ و انہ آپ کے لئے توشہ پیک کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر غرہ ہرہ میں تنہائی میں گور و فکر کیا کرتے جب توشہ ختم ہو جاتا تو واپس خدیجہ رضی اللہ و انہ کے پاس آتے وہ اور توشہ پیک اسی عبادت کے درمیان اسی غر و فکر میڈیٹیشن کے بیٹ میں ایک دن وہ واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر باطن کو بدل دینے والا اور پوری نوع انسانی کو ہدایت کا راستہ بتا دینے والا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پہلی وقعی جبریل امین ظاہر ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کہتے ہیں اقرآ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کا جواب تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر جبریل علیہ سلام ان کو زور سے بھیجتے ہیں اور پھر سے کہتے ہیں اقرآ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے وہی جواب تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر جبریل امین اتنی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں کہ آپ کی طاقت جواب دینے لگتی ہے اور فرماتے ہیں اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان اللذی علم الانسان معلم یعلم یہ تھی سورہ علق سورہ نمبر 96 جو سب سے پہلے نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو ریسیو کیا تو آپ نہایت شدت کی تکلیف محسوس کی اور چونکہ یہ واقعہ پہلی بار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سہم گئے بہت ڈر گئے اور غرہ حرہ سے بھاگتے ہوئے کس کے پاس آئے جانتے خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے پیاری بیوی کے پاس اور فرمایا زم ملونی مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو خدیجت رضی اللہ عنہ نے فوراں حکم کی تعمیل کی آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا خوف تھوڑا جاتا رہا اور آپ تھوڑا ریلاکس فیل کرنے لگے تو اٹھ کر کیا بولے پتہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور یہ تفصیلی حدیث موجود ہے سہین البخاری جل نمبر ایک کتاب الواحی بام نمبر ایک حدیث نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے اٹھ کر کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو الفاظ تھے وہ تاریخی بن گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ ناتے جوڑتے ہیں ناتوان کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں جو چیز لوگوں کے پاس نہیں انہیں کما کر دیتے ہیں حادثات میں حق کے مدد کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا یہ تھے غم گسار بیوی کی الفاظ جو تسلی اور تشفیق بنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو الفاظ کہے وہ نہایتی سمجھ دار اور غم گسار بیوی کی الفاظ ہی ہو سکتے ہیں مگر عام طور پر ہم خواتین اپنی پیاری مہات المومنین کو اسوا اور نمونہ بنانے کے بجائے یہ دوسری مورڈن ورلڈ کی بے حیاء خواتین کو اپنی اسوا بناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی برائی بھی قبول کر لیتے ہیں آج عام طور پر ایک عورت چمالدار بھی ہو جو بزنس لیڈی ہو اس کے پاس اس کا شوہر پریشان حال آئے اور کہیں مجھے فلا فلا پریشانی ہے تو اس کا ترجی عمل کیا ہوتا ہے کیا ریسپونس دیتی ہے مانا کیا دھنا ایسے جیسا نہیں کرنا اب کر لیا اب بھکتو اس طرح کا ریسپونس دیتی ہیں بیویاں آج کل کی لیکن حضرت خدیجر عزی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا حضرت خدیجر عزی اللہ عنہ کا ریسپونس کیا تھا کہ آپ ایسی چیز بیان کر رہے تھے جو پہلے کبھی دیکھی نہیں کبھی سنی نہیں اور کوئی عام عورت ایسی جگہ پر ہوتی اور اس کا شوہر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا کہ غار حرا میں یہ یہ ہوا کسی غار میں تنہائی پسند ہو گیا تھا تو ممکن ہے کہ ایک عام بیوی کہے کیا ضرورت تنہائی میں بیٹھنے کی بڑا شوق تجھڑا تھا تنہائی پسند ہونے کا اب لوگ بھکتو ایسا ہو سکتا ہوتا اسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ایک بیوی کا یہ فرض ہوتا ہے بیوی ایک شوہر کے لئے گوشہ سکون ہوتی ہے اس لئے ایک عورت کا فرض ہے کہ جب بھی اس کا شوہر پریشان حال اس کے پاس آئے تو اسے تسلید تشفید اللہ پر توقل کرنے کو کہے اور اور اس کو بھرپور ساتھ فیل کر کہ میں آپ کے ساتھ ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ انہا نے ایسا ہی کیا اور اتنا ہی نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچ گئیں اپنے پہنچ گئیں اپنی قزن کے پاس ورقہ ابن نوفل کے پاس ورقہ ابن نوفل بہت بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے عالم تھے اور وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے اور جا کر سارا واقعہ بیان کیا کہ محمد کے ساتھ یہ گئے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا تو اس طرح کہا کہ یہ دور کا نبی ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی بھی ہے کہ ان کی قوم ان کو نکال دے گی جو صادق اور امین جانتی ہے اور آپ کچھ ریلاکس فیل کرتے ہوئے واپس خدیث رضی اللہ وطالہ انہا کے ساتھ گھر آئے آج کے لئے جناہی جزدہكم اللہ قیران کثیر وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی